ادھاکار فہد مصطفیٰ کو عمرے کے دوران لیگئی تصویر شیئر کرنے پر سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا ہے سارفین ادھاکار کو مقدس مقام کا احترام کرنے کی ہدایت دینے لگے ہیں تفصیلات کے مطابق ادھاکار فہد مصطفیٰ نے بھی عمرے کی ادھاکی کے دوران مقدس مقام حرم شریف کے سامنے کھڑے ہو کر لیگئی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی تاہم سوشل میڈیا سارفین جہاں فہد مصطفیٰ کو عمرے کی ادھاکی کے لیے مبارک بات دے رہے ہیں وہی انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے لوگوں نے تصویر میں فہد مصطفیٰ کے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہونے کے انداز پر اتراز اٹھاتے ہوئے کہا کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے فہد مصطفیٰ فوٹو شورٹ کروا رہے ہوں ایک سارف نے کہا کہ خدا فہد مصطفیٰ کو ہدایت دے جبکہ ایک سارا جی نامی خاتون نے لکھا کہ آپ چھٹیاں منانے نہیں گئے بلکہ روحانی سفر پر گئے ہیں لہٰذا محربانی کر کے فوٹو شورٹ کروانا اور سیلفیز لینا بند کریں یا حج اور عمرے کے بعد تصاویریں لیں علی شیخ نامی شخص سمیت بہت سے لوگوں نے کہا کہ سعودی حکومت کو مکہ مدینہ اور دیگر مقدس مقامات پر تصاویریں کھینچنے پر پبندی لگانے چاہیے ایک سارف نے لکھا خدا کا خوف کرو یہ موڈلنگ کرنے کی جگہ نہیں ہے جہاں یہ اس طرح کھڑے ہیں ایک سارف نے لکھا کہ یہ حرم شریف ہے کوئی ٹی وی چینل نہیں مہربانی کر کے کچھ اقلاقیات سیکھیں بہت سے سارفی نے فہد مصطفیٰ کو عمرے کی مبارک بات دیتے ہوئے دعا کی کہ اللہ آپ کا عمرہ قبول فرمائے جبکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے سارفünü